میں ایک شیر دو شیر اور ایک مطلع پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں آج پچیس رجب المرجب ہے کل دین گزار کر کے رات جو آنے والی ہے وہ رحمت و نور میں ڈوبی ہوئی ایک حسین رات آنے والی ہے جس رات میں ایک طرف تائیر سدرہ اور ایک طرف سید الانبیاء ایک طرف تمام فرشتوں کے سردار ایک طرف تمام انبیائی کرام کے سردار یہ دونوں امہانی کے یہاں سے جو چھلے ہوا میں ساتھ سبا میں ساتھ پہلا اسمان ساتھ صدرت المنتحہ تک ساتھ ساتھ گئے وہ رات کتنی خوبصورت ہوگی حضرت اللہ میں اسرائیل سب قبلہ سے آپ نے سماعت پرما لیا ہے مجھ سے صرف ایک شیر سنیے اگر آپ کا سمرتن ہو گیا تو آگے میں بیان کروں میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ٹکڑا پڑھی ہے بے شک تمام دھرموں میں تمام مذہبوں میں تمام دینوں میں اگر کوئی مذہب رب تبارک و تعالی کے نزدیک پسند ہے تو وہ مذہب اسلام پسند ہے وہ دین اسلام پسند ہے لیکن نوجوانوں پر مجھ کو ترس آتا ہے یہ نوجوان پر مجھ کو کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خون گرانے کو دیل چاہتا ہے آگے ڈی جے ڈی جے ہوتا ہے یہ مذہب اسلام کے سپاہی کہلانے والو ربی ان نور شریف کا چاند نظر آتا ہے جس دہنے ہاتھ سے آپ حری جھنڈی لے کر کے نبی آنے کا گنگاتے ہو آقا کی آمد مرحبا تاہا کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا دی جے کے پیچھے ناچنے والو نوجوان پٹاکھا چھوڑنے والا نوجوان بھانگ اور دارو پی کر کے دوسری بستی میں جا کر کے ان لنگن کرنے والے نوجوان اسلام کو پامال مت کرو اگر تمہیں تھوڑی سی زندگی بچی ہے تو اپنی زندگی کو نموڑے عمل بڑھا لو اس لیے کہ اگر بہت پر تمہیں یقین ہے اور تم جانتے ہو کہ مجھے برنا ہے اور مرنے کے بعد مرنے کے بعد چنہی قدم تیرے احباب لوٹیں گے اتنے میں نکیرین آئیں گے اور سوال و چھباب ہوگا نبی یہ کونین قبر کی اندھیری کوٹری میں کھڑے ہوں گے روخِ انور کا دیدار ہوگا اگر نبی یہ کونین اپنے روخِ انور کو پھیر لیں گے تو اے نوجوانوں کس نیجے کے پیچھے ناچو گے کون سا فٹا کا پھوڑ ہوگے کون سا ٹھول بچاؤ گے کون سا کون سی تاش کی پتی کو پھیک ہوگے کون سا شراب پیو گے کون سا لہو لیب میں پڑے رہو گے کون سی حویلی میں رہو گے اس لیے نوجوانوں اگر چیرا ہے تو مذہبِ اسلام کا سپاہی بن کر کوئی جیو اور اگر تمہیں بڑھنا ہے تو امامِ حسین کا رنگ لے کر کے بڑھو تم یہاں بھی کامیاب رہو گے قبر میں جاؤ گے وہاں بھی کامیابی ملے گی قبر سے لے کر کے میدانہ مہشت کامیابی ہی کامیابی یہ مذہبِ اسلام ہے یہ دینِ اسلام ہے اس مذہب کو نوجوانوں نے پہمان کر رکھا ہے اس دین کو اس دین کو راؤنڈ کر کے رکھ دیا ہے چاہے وہ امام صاحب پار ہو جائے مولانا صاحب پار ہو جائے مخت محمد حاجی صاحب پار ہو جائے کونو صاحب پار ہو جائے ناچنا بند نہیں کرتا ہے مونی ردین صاحب کو کیا لگا تھا آج یہ علمائی کرام کو کیوں بلائے ہیں یہاں تو ان کو دو دن پہلے ڈیجے لگا دینا چاہیے تھا ابھی تو حال یہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جس طرح ڈیجے کی آواز نکلتی ہے بچہ کا پاں اٹھتا ہے بچہ کا ہاتھ اٹھتا ہے بچہ بڑی لنگویش کرتا ہے ناشتہ ہوا نظر آتا ہے باپ الگ خوش ہوتا ہے ماں الگ مسکراتی ہے دادی الگ خوش ہوتی ہے یہ ہے نوجوان یہ ہے مذہب اسلام کا بچانے والا یہ ہے دین اسلام کا بچانے والا نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریدتن علم دین حاصل کرنا ہر ایک معامل مسلمان بردہ عورت پر فرض ہے اتنی جانکاری آپ پہ آ جائے اتنا علم آپ پہ آ جائے کم سے کم مذہب اسلام کو سمجھ لو دین کو سمجھ لو اصل آپ کو سمجھ لو صدیق کو سمجھ لو شہدہ کو سمجھ لو سالحین کو سمجھ لو تابین کو سمجھ لو تباتابین کو سمجھ لو اپنے باب آپ کو سمجھ لو کردار کو سمجھ لو اگر آپ نے اپنا زمین نہیں بیچا ہے تو کھان کھول کر کے سن لو اے لوگو اگر وقت آئے تو زمین مت بیچنا زمین بیچ دینا اگر زمین بھی گئی تو تیرا بیٹا خرید لے گا اگر تُو نے اپنا سبیر بیچ دیا تو یاد رکھو تیری نسل بھی خرید نہیں پائی اس لیے اس مذہب کو پامال مت کرو اس دین کو مت پامال کرو حضرت موسیٰ قلم اللہ کا زمانہ تھا حضرت موسیٰ قلم اللہ کے زمانے میں اتنی سختی تھی اگر کوئی گناہ کبیرہ کا مرتقیب ہو جائے آسمان و زمین کے ماں بائن گناہ لگ جائے ایسے موقع پہ حضرت موسیٰ قلم اللہ کے زمانے میں اتنی سختی تھی اس انسان کو جب تک قتل نہیں کر دیا جاتا گناہ معاف نہیں ہوتا اگر کسی شخص کے کپڑے میں ناپاکی لگ جائے حضرت موسیٰ قلم اللہ کے زمانے میں اتنی سختی تھی اس جگہ سے کپڑا کاٹ کر نہیں پھیک دیا جاتا تب تک کپڑا پاک نہیں ہوتا اے بدگوانہ وادی کے باشاور سنی سے ہی علقیدہ مسلمانو گد گد ہو جاؤ یہ موسیٰ قلم اللہ کا دین نہیں ہے یہ روسیٰ سار اللہ کا دین نہیں ہے یہ آدم سفی اللہ کا دین نہیں ہے اگر یہ دین ہے تو دین محمد رسول اللہ ہے پاورپل نبی کا دین ہے بایختیار نبی کا دین ہے آبنا کے جگر کے ٹکڑا کا دین ہے اس دین میں گناہ اگر ہو جائے تو اسے زبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا جائے رب تبارک و تعالیٰ توبہ استقبار کا درمازہ بند نہیں کیا ہے کھولا رکھا ہے اگر کسی کپڑے میں ناپاکی لگ جائے تو اس کپڑے کو کات کر کے پھیک نہ پھیکا نہیں جاتا ہے یہ موسیٰ قلیم اللہ کا دین نہیں ہے یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے یہ نبی یہ کولین کا اخلاقی دین ہے اس دین میں اس کپڑے کو بس کٹو کپڑا وہاں ساکھ سائی ڈھنگ سے دھو دو قسم خدا کی کپڑا پاک ہو جاتا ہے کپڑا پاک ہو جاتا ہے نبی یہ کونین سے محبت کرو ان کو پتا ہے جناب مونیر الدین صاحب کو کہ میں نبی کے عشق میں سب سے پہلے سرکار کو یاد کرلوں نبی اگر خوش ہو گئے تو رب خوش ہو جاتا ہے اور جب پربردگارِ عالم خوش ہو جاتا ہے تو یاد رکھو اے بدگوان نواتی کے باشعور سننی سے ہی علاقیدہ محمد مسلمان اگر اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے تو یاد رکھنا پربردگارِ عالم نے جنت نبی کے غدار کے لیے نہیں بنایا ہے بلکہ پربردگار نے جنت بنایا ہے تو نبی کے وفادار کے لیے بنایا ہے اب نبی کی شان میں میں وعدہ کیا تھا کہ دو شیر ایک مطلعہ اگر سمرتن ہو جائے تو کل کی رات نگاہوں میں رکھیں آپ اور یہ شیر سنیں زنجیر بولتی رہی دربولتا رہا زنجیر بولتی رہی دربولتا رہا اب آپ لوگ ایسا بٹھے ہیں لگتا ہے کہ ہم کو بس یہی دو شیر پڑھ کے بیٹھ جانا ہوگا جھوم کر کے بولیے سبحان اللہ اور لہے کے بولیے زنجیر بولتی رہی دربولتا رہا 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 لاوٹے تو امہانے لاوٹے تو امہانے کا گھر بولتا رہا زنجیر بولتی کربلا چلیے کربلا شہید اعظم حضرت امام حسین نبی یہ کونین کا کندھے کا سبار سبحان اللہ مسلمانوں سرکار کے کندھے پر نباسہ رسول سبار ہے سباری بھی لا جواب صحابی رسول مسکرا کر ارشاد فرماتے یا رسول اللہ لکھا سلام سباری کتنی خوبصورت ہے میرے آقا فرماتے ہیں اوہ پوچھنے والے سباری کو تم دیکھ رہے ہو لیکن سباری کے پیٹھ پر جو سوار ہے وہ سوار کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہو سبان اللہ گویا کہ سواری بھی لا جواب اور سوار بھی لا جواب جیسے ہی شہید اعظم محبت کی بات آئی جنہا چھونکے بلیو سبان اللہ نبی یہ کونین نانا کے پشتے نبوت پر نبی یہ کونین کس قدر محبت کیے تھے کرباہر کربلا کی سرحان واہر شہید اعظم نباسہ نبی کے پیٹھ پر نبی یہ کونین جب چلے لگے سرکار فرماتے شہزادے کبھی پکڑنے کی کوئی جیس نہیں ہے تو میرے ذلف محبت کو پیچھے سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو نانا کے ذلف محبت کو نبی نباسہ نے پکڑ لیا پکڑ لینے کے بعد سرکار فرماتے ہیں شہزادے اب میں چلوں گا تم بیٹھ رہے ہو ہاں بیٹھ چکا ہو نباسہ گیروگے تو نہیں امام حسین فرماتے نہیں نانا نہیں گیروگا لیکن سرکار فرماتے ہیں شہزادے آج تم میری پوچھتے نبوبت پر سوار ہوئے ہو اب ذرا یاد رکھنا میرے آقا فرمانا ہی تھا کہ نباسہ رسول جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ علیکہ السلام آج نبیوں کے نبی آج تمام نبیوں کے نبی سوادی بنے ہیں ایک ایسا دن آوے گا ایک ایسا مذہب آئے گا ایک ایسا دور آئے گا اس دن ایک ایسا دور آئے گا آپ کا مذہب ہوگا آپ کا دین ہوگا آپ کا کلمہ ہوگا آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا نبی کے آپ کی شرگیت کے نام اس کے ساتھ کھلوار ہوگا کعبے کی عظمت کو بیچا جائے گا قرآن کی عظمت پر کھلوار ہوگا اس دن یا رسول اللہ آپ کا نباسہ سوادی بن جائے گا اور حسین کے کندے پر عظمت دین سوادی ہوگا عظمت قرآن سوادی ہوگا عظمت اسلام سوادی ہوگا ابھی فرمانتے شہزادے اگر یہ تنے سواری تیرے پیٹ پر سوار ہوگے تو تم زمین پر گیر ہوگے تمہیں بات میں چھوٹ پہنچے گی پہلے رحمت اللہ علمین کو چھوٹ پہنچے گی پہلے مجھ کو چھوٹ پہنچے گی میرے امام فرماتے ہیں میرے امام فرماتے ہیں نادا میں زمین پر گیر ہی نہیں سکتا ہو اس لیے کہ مسجد نبی بھی گواہ ہے آپ ممبر رسول پر رسول اللہ کھڑے ہیں خطبہ کے دے رہے تھے اتنے میں ماں کے گوت سے میں اچھل کر کے مسجد نبی بھی میں گھس گیا تھا جہاں صدی کی صداقت موجود ہو عمر کی عدالت موجود ہو اس بار کی سخابت موجود ہو انی کی شجاعت موجود ہو ایسی پوزیشن میں حسین جب مسجد نبی بھی پر گھسا تھا زمین خردوری تھی میں لڑکھڑا کر مسجد نبی بھی میں گھر گیا تھا یا رسول اللہ آپ نے خطبہ چھوڑ کر کے گیرے ہوئے حسین کو سینے سے لگایا تھا تو جس حسین جس گرے ہوئے حسین کو رحمت اللیلالمین اٹھا دے کوئی ماہی کا لال آج تک پیدا نہیں ہوا ہے جو حسین کو کربلا میں زمین پر پٹھت دے حسین کو زمین پر گرا دے اس لیے سلیوں یاد رکھنا اس لیے یاد رکھنا ہمارا اگر زمین زندہ ہے اور ہمارا زمین کیوں نہ زندہ ہو پیغمبر آزم زندہ ستی کی صداقت زندہ عمر کی عدالت زندہ عثمان کی صحابت زندہ علی کی شجاہ زندہ حسین کی شہادت زندہ اہل سنت و جماعت کے علماء زندہ اور کمان کی بات تو یہ ہے ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے ہمارے دل کے تختی پر نبی کا نام زندہ ہے نارے تبیع نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت نارے تبیع نارے رسالت اسلام کو پامال مت کرو اسلام لیٹسٹ دھرم کا نام ہے اسلام امن کا نام ہے اسلام انگور کی کھیتی ہے اسلام آتگباد کا پاٹ نہیں پڑھاتا ہے اسلام تو اس لیے جنم لیا ہے اس خاکدانیں گیتی پر آتنگوات کو جڑ سے اکھاڑ پھیکے گا اسلام آج پوری قوم اکٹھا ہے انہیں مداری سے اسلامیہ سے جشتس تیار ہوتے ہیں پنکراؤ ازان پر فابندی مسجدوں پر رکاوٹ مداری سے اسلامیہ پر رکاوٹ یہاں آتنگوات کا پاٹ پڑھایا جاتا ہے پنکراؤ اے سنیو سر پر کفن باندھ لو اور روٹ پر اتر جاؤ اور چیلنج کرو تیری ماں نے دودھ پلائی ہے تو آگے بار ابھی تک تو زمانہ کربلا کی تاریخ پڑھا ہے ابھی تک تو دنیا نے کربلا کی تاریخ پڑھا ہے دیکھا نہیں ہے اگر نبی کے اگر نبی کے اگر رسول پاک کے گھر کا ایک اٹھ کھسٹ گیا اگر اللہ کے گھر کا ایک اٹھ کھسٹ گیا تو یاد رکھو اے کفار و مشرکی اے اسلام کے باغیوں اے قرآن کے باغیوں اے دین کے باغیوں یاد رکھنا میں نے ماں کا دودھ پیا ہے تو اپنے خاندان کے لیے نہیں پیا ہے ہم نے اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو عظم عالم اسلام کے لیے پیا ہے دین اسلام کے لیے پیا ہے عظمت قرآن کے لیے ابھی تک تو زمانہ کربلا کی تاریخ پڑھی ہے روڈ پر آ جاؤ مسلمانوں سال میں جب ایک مرتباب روڈ پر آتے ہو تو حکومت کی کرسی ہل جاتی ہے دیوانہ کہتا ہے آقا کی آمد مرحبا تاہا کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا مزمیل کی آمد مرحبا حکومتیں تھرلا جائے ایس پی کی گاڑی ہے روکو ٹی ایس پی کی گاڑی ہے روکو پارلیا میٹ کی گاڑی ہے روکو پوچھنے والا وردی والا پریشان ہے پوچھ رہا ہے اے لوگو آخر آج ماملہ کیا ہے آج کی نکاح جنم دیوس ہے جب آپ تیرے والا نبی کا دیوانہ جواب دیتا ہے خبردار آگے مت بڑھنا اس لیے کہ جب ایک مرتباب نبی کا دیوانہ روڈ پر آیا ہے تو حکومت تھرلا گئی ہے اے پیت کا مانواڈی کے باشاور لوگو اگر پانچوں بقت تو تم گربٹ لے لو فجر میں ایک گربٹ لے لو زہر میں ایک گربٹ لے لو عصر میں ایک گربٹ لے لو تو یہ کسان کا بیٹا بولتا ہے قسم خدا کی ابھی تک تو زمانہ کربلا کی تاریخ پڑھی ہے اگر پانچوں بقت اپنے مسجد کو سجا دیا سجدوں سے محبت کیا روکو سے محبت کیا قوت سے محبت کیا تصویر سے محبت کیا قرآن سے محبت کیا تو میرا دعویٰ ہے قسم خدا کی بھارت کسی کے باپ کی جاگر نہیں ہے اگر بھارت چاگر ہے تو ہندل ولی خاجہ غریب نواز کی جاگر ہے نعرے تبیر نعرے رسالت خاجہ کا ہندوستان سننے مسلمان نعرے تبیر نعرے رسالت ہمارے یار خاجہ غریب نواز نے آنا ساگر کو جو پاٹھ پڑھایا ہے وہ قیامت کی صبح تک آنا ساگر کو بھی یاد رہے گا پر تھی ویراج چوہان کو بھی یاد رہے گا پیمہ ہی نہیں کہاں سے میں جاؤں کہاں بولو اور نعرے فرات کو جو پاٹھ شہید آزم نے پڑھایا ہے وہ قیامت کی صبح تک نعرے فرات کو بھی یاد رہے گا ابن سیاد کو بھی یاد رہے گا یہ تو حسین کا پڑک پڑا تھا حسین لڑائی کے لیے کربلا نہیں گئے تھے امام حسین نے یہی کہا تھا لوگوں سب دے دوں گا لیکن نانا کے دین کا حفاظت ضرور کروں گا اگر نانا کے دین پر کوئی علی اٹھاوے گا کوئی آنکھ اٹھاوے گا تو گھر میں آگ لگا دو گے تماشا دیکھ لوں گا علی ازگر کو دے دوں گا علی اکبر کو دے دوں گا سقیرہ کو دے دوں گا زید الابدین کو دے دوں گا پہتر جانِ سار نفوسِ قدسیہ کو دے دوں گا لیکن نبی کے کونے ان کے دین پر آنچ نہیں آنے دوں گا اپنی گردت دے دوں گا مذہبِ اسلام کی گردت کو بچا لوں گا کہاں وہ مذہبِ اسلام آپ نے پھیک دیا ہے نوجوانوں اگر غیرت اگر آپ نے بیچا نہیں ہے تو پٹاکھا چھوڑنا کسی مولوی کی سنت ہے تو تم دکھاؤ دیجے کے پیچھے پیچھے چھوڑی پہن کر ناچنے والا مردانگی دکھاتے ہو اسلام کے حرمت کو سینے میں سجا کر کے بہو بیٹیوں کے قریب جا کر ناچتے ہو شرم آتی ہے قسم خدا کی آنکھوں سے آنسو نہیں خون کا رونا پڑتا ہے اس اسلام کو سیچنے والوں نے پھیجنے والوں نے اس دینِ اسلام کی تبلیغ کرنے والوں نے پتھر بھی کھائے ظالم ہونے نے بھی یہ کھوڑے کہ جسم پاک پر اتنے پتھر برسائے کہ فاروقِ عظم قریب گئے یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ اچازت دے آپ کو جس ظالم نے جسم کو لہولان کیا ہے میں اسی تلوار سے اس کے سر کو تن سے جدہ کر دوں گا لیکن واہر اخلاق والا پیغمبر واہر اے دیالو نبی میرے آقا فرماتے ہیں عمر تلوار کا مقابلہ پتھر کا مقابلہ تلوار سے نہیں عمر گالی کا مقابلہ مقابلہ گالی کا جواب گالی سے نہیں عمر میرے آقا کی میٹھی بولی کو سنو مسلمانو میرے آقا فرماتے ہیں عمر پتھر کا جواب تلوار سے نہیں بلکہ پتھر کا جواب اخلاق سے دیا جاتا ہے پتھر کا جواب تلوار سے نہیں اخلاق سے دیا جاتا ہے اے لوگو میرے نبی نے جو تبلیغ فرماتی ہے اب کسی مغلق کی ضرورت نہیں اس لیے یاد رکھنا اسلام کو سیچنے والوں نے اسلام کی تبلیغ اور اسلام کو پڑھانے والوں میں سے بہترے تعداد نہیں تھے میدان پدر قائم ہے ایک طرف تین سو تیرہ چالیسہ نبھوں سے قدسیہ کی جماعتیں موجود ہیں جن کا عالم یہ تھا مسلمانو پیٹ میں کھانے کو سکھی روٹی بھی نہیں پینے کے لیے اچھا پانی بھی نہیں لڑنے کے لیے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں اسلام کے سپاہی آگے بڑھے ہیں نبی کے سپاہی آگے بڑھے ہیں دین کو بڑھانے کے لیے آگے بڑھے ہیں مذہب کو بڑھانے کے لیے میدان پدر کا جنگ شروع ہو چکا ہے لوگو ایک طرف تین سو تیرہ ہے ایک طرف لاکھوں کا بچمہ ہے عالم تو یہ ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں تلوار ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں اوزار ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں بہت بہت سابو سادو سابان ہے اب ان لوگ جیسے ہی قریب آیا ان لوگ ان دیوانوں کو دیکھا آنکھیں دھسی ہو بھی ہے چہرہ آشب کیا چہرہ کبر جھایا ہوا ہے لڑنے کے لیے ہاتھ میں تلوار نہیں خجور کی ٹہنی ہے اسلام کے دشمنوں نے للکارا قرآن کے باغیوں نے للکارا اے نبی کے دیوانوں اے مذہب اسلام کے سپاہیوں اے مذہب اسلام کے سپاہ سالاروں اے سنو تیرے گھر کی بے تو اپنے گھر لوٹ جا اب بھی موقع دیتا ہو تیرے گھر میں تیری بیویاں بیوہ ہو جائیں گے تیرے بچے یدیم ہو جائیں گے تو تعداد میں کب ہے میری طرف آنکھیں اٹھا کر دے ہم لاکھوں کے تعداد میں آئے لڑنے کے لیے میرے ہاتھ میں تلوار ہے میرے ہاتھ میں اعظار ہے تو تیرے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے خجور کی ٹہنی ہے خجور کی ٹہنی کا مقابلہ تلوار سے نہیں کیا جاتا ہے خربان چاؤں نبی کے دیوانوں کا جواب سنو نبی کے مستانوں کا جواب سنو نبی کے ماننے والوں کا جواب سنو واہرِ اسلام کے سپاہی واہرِ دین کا سپاہی واہرِ عظمتِ قرآن کا سپاہی نبی کے دیوانوں نے آگے بڑھ کر کے نبی کے چہرے پاک کو دیکھا اور کیا دیکھا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی یا اللہ ہم لوگ تو ایک دین کے بھوکے پیاسے ہیں لیکن میرے آقا تین دین سے بھوکے پیاسے ہیں جنہوں نے اپنے شکمیں مبارک میں تین تین پتھر باندھے ہوئے ہیں یا رسول اللہ لیکن سلام نبی کا رخ دیکھا اب اسلام کے سپاہیوں کی بھوک مٹ جاتی ہے پیاس مٹ جاتی ہے بھوک مٹ جاتی ہے اسلام کے سپاہی آگے بڑھ کر جواب دیتے ہیں اے بس اب اسلام کے گنداروں سنو اے دین اسلام کے گنداروں سنو اے عظمت قرآن کے باقیوں سنو آرے تو تعداد پر بھروسہ کرتا ہے قسم خدا کی ہم احمد مختار پر بھروسہ کرتے ہیں تو تو میدان ہے بدر میں میرے ہاتھ میں خجور دیکھ رہا ہے قسم خدا کی ہم میدان ہے بدر میں جلوائے حضور دیکھ رہے یہ ماہر یہ 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 مشن اور یہ اخلاق یہ محبت یہ نبی کے دیوانوں نے مذہب اسلام کو وہاں سے بھیجا کہاں اتائے رسول حضرت خاجہ خاجہ ہند الولی اجمیر کے دھرتی پر ان کی پتھی بیرہ چوہن پریشان جوگی جے پھل پریشان بہت کوشش کر لیا ایک اللہ کے مقدس ولی کو ہلا نہ سکے چھوٹے سے کوزے میں پورے انہ ساگر کو بولا لیا جب اللہ کے مقدس ولی کی زبان میں اتنی تاثیر ہو سکتی ہے تو نبیوں کا نبی رحمت اللہ نبی تاہا و یاسین سورہ مذبیل ہمارے اور آپ کے نبی کی زبان میں کتنا پاور ہوگا اللہ نے کتنا پاور پھل بنا کر دیا ہوگا اس لئے بیدگبہ نباڈی والو یاد رکھنا جب تک زندہ رہو تو اس طرح زندگی اپنی گزارو کہ آپ کا ہر ہر وقتہ آپ کا ہر ہر لمحہ درود پاک میں گزرے قرآن کی تلاوت میں گزرے سنے میں گزرے مسجد سے محبت کرو نحباب سے محبت کرو اطلاب سے محبت کرو علماء سے محبت کرو صدقین سے محبت کرو شہدہ سے محبت کرو صالحین سے محبت کرو اگر محبت کرنے کا طریقہ آپ نے جان لیا تو یاد رکھو نبی فرماتے ہیں دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے میدان میں وہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا